بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل ہے پریکٹس میچے سے ضرور کھیلے جا رہے ہیں اور اگر ہم پریکٹس میچے کی بات کریں تو پاکستان کو پچھلے میچ میں نظرن کہا تو شکست ہوئی تھی آج پاکستان آسٹریلیا خلاف اپنا میچ کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آسٹریلیا ٹاؤس جیت کر اس میچ کے اندر 357 رن سکور کیے ہیں اور اس وقت پاکستان کی بیڈنگ جاری ہے پاکستان نے پانچ وی آور کا کھیل جاری ہے اور 35 رن پاکستان نے سکور کر لی ہے دوسری طرح ایک اچھی خبر پاکستان کے نوجوان پاکستان شاہن کی ہے جہاں پر پاکستان نے ایشن گیمز کے لیے سمی فائنل کے لیے کالی فائی کر لیا ہے پاکستان کی جانب سے اگر آج دیکھے تو آمیر جمال نے بڑی زبدس ہے پرفومنس دکھائی آج کے میچ میں گو کہ پاکستانی بیٹ آرس ناکام ہو گئے تھے لیکن آمیر جمال نے ایک تالیس رن کی امدہ بلے بازی آج کے میچ میں دکھائی اور سمی فائنل پاکستان نے ابھی کھن لیا ہے اور اس سے پہلے آج ہونگ کانگ کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ 160 رن پاکستان نے بنائی اور بیرانوی رن پر ہونگ کانگ کی ٹیم کو آٹ کر دیا بہت سے تفسرانیگار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی جس طرح 160 رن کی ہننگ تھی اس میں یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان نے جو شاید بہت کم سکور کیا ہونگ کانگ جیسے ٹیم کے خلاف لیکن پاکستان کی مضبوط ٹی ٹی ٹیم اس وقت اگر دیکھیں تو وہاں پر ایشن گیم پر موجود ہے اب سمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے یہ تو بغیدہ دوسرے میچے اس کے بعد ہی پتا چلے گا دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو جس طرح اب پہ اس وقت پاکستان اور اسٹریلی کا میچ جاری تو ایک اچھا میچ دیکھنے کوئی شاید کینے کی ریکٹ کو نظر آتا ہوا دکھائی دے گا گو کے پاکستانی اوپنرز اس میں بڑی زبدت بیننگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں فخر زمامی امام اللہ کا بڑی زبدت اس میچ کے اندر اب تک انہیں کا آغاز کیا انہوں نے اس ساری صورتال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ہوں موجود ہے اقبال میمن صاحب ہے جو صاحب کا ڈائریکٹر ہے لیاقت یونیورسٹی میڈیکل ہیلتھ این سائنس کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ سینے سپورٹس آنیلسٹ ہے جعفر حسین صاحب وہ موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک نیا روپ ایک نیا ڈھنگ کے ساتھ ہمارے کپی بابا موجود ہیں تو یقیناً آج بھی کپی بابا سے بہت سو جانیں گے تیم کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں اقبال صاحب ہے میچ اس وقت جاری ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ پہلا پریکٹس میچ ہمار گئے دوسرا آج آسلے خلاف ایک اچھا ٹوٹل اگر دیکھیں تو یہاں پر سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے آسلے کے ٹیم میں تین سو سنتاون رن کی ہیں تین سو انٹاون کا ٹارگٹ ہے پاکستانی اوپنرز اچھی بیڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت میں بلکل جو ہے پاکستان کوشش تو کرے گا کہ بہت لمبا جو ہے سکور کر گئے ہیں وہ تین سو ستاون بہت بڑا سکور ہے اور یہ کہ اس کو چیز کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس ٹیم تو ٹک تھاگ ہے اور دوسری بات یہ کہ ایشن پچز ہیں روسائل پچز ہوتی ہیں وہ والی چیز نہیں ہوتی جو آسٹریلیا اور انگلینڈ اور نیوزیلینڈ میں ہوتی ہے تو یہ ایڈوانٹیج جاتا ہے لیکن یہ کہ اگین آسٹریلیا کے پاس ورلڈ کلاس بولرز ہیں اور جو ہے اس وقت اناموں حق جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو گئے ہیں کومنز کی بال پہ تو یہ ہے کہ کوشش تو کرنی پڑے گی لیکن یہ کہ جس طرح کے بولرز ہیں وہ ورلڈ کلاس بولرز ہیں میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک تو ٹاپ تھری بولرز ہیں اس وقت ہر کرکٹ کے فارمٹ میں تو اس وجہ سے پاکستان کوشش کرے گا محنت کرے گا تو اسے سکور چیز کر سکتا ہے ورنہ بہت مشکل ہے بول ہوتا وہ دکھائی دے جا فرسین صاحب اگر ہم دیکھیں یہاں پر انڈیا میں اب جتنی بھی میچے ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس پہ تین سو پلس رن اسکور ہوتے بے دکھائی دے رہے ہیں پیکٹس میچے کے اندر اور ایسا لگتا ہے کہ جب آئی سی سی ورلڈ کپ اسٹارڈ ہوگا تو اس فکت بھی ویگیٹ کا بیور ایسے ہی نظر آئے آپ سمجھیں اب سیف ساڑھے تین سو رن بھی ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا دیکھیں ایش ازادہ مہین ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دس وی نیوز پہ میچز ہونے ہیں اگر آپ لکنہو چلے جائیں یا آپ کے دوسرے دیگر جتنے بھی گراؤنڈز ہیں جہاں پہ میچز کھلے جانے ہیں تو وہاں کے پچز وہاں کے گراؤنڈ مختلف ہے یہاں پہ جو احمد آباد اور حیدر آباد میں جہاں میچز ابھی چل رہے ہیں تو وہاں پہ گراؤنڈ چھوٹا ہے اور بیٹر کو یہ بڑی بہترین پچ بنائی گئے جس کی وجہ سے سکور زیادہ بن رہے ہیں اور پچز بھی جو ہیں وہ بلکل اوپن ہیں تو بیٹسپین کو بڑا اچھے مواقع مل رہے ہیں کھیلنے کے لیے جس طرح آج آسٹریلیا جہاں تین سو باون رنس کا حدف دیا ہے پاکستان ٹیم کو اور خاص طور پر اگر میں کہوں کہ فخر جمعان کے لیے بڑا اچھا موقع فارم میں آنے کا جس طرح آؤٹ آف فارم چل رہے تھے پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ تو آج کے میچ میں کچھ لگ رہا ہے جس طرح کی شورٹس انہوں نے ماری ہیں اور بارہ تیرہ بولو پر جو ہیں انہوں نے تین چوکے لگا چکے اور اچھے خاصی وہ ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا موقع یہ ہے پریکٹس میچز ہوتے ہیں جو کہ ان فارم لانے کے لیے بیٹرز کو یہ بڑا فائدہ من ثابت ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی دو پریکٹس میچز ہو گئے دونوں میں امام الحق کی خاطر خاکار کر دے گی نہیں دکھا سکے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ شفیق سے اوپن کرائیں گے آپ یا محمد رزوان کو ٹیم میں شامل کر کر اور آج کے میچ محمد رزوان بھی نہیں کل رہا ہے لیکن امام الحق جو ہیں نا وہ بڑے بیٹرز ہیں بڑے کھلالی ہیں آئی سی سی میں ان کا چوتھا نمبر ہے اور رینکنگ جب جس کھلالی کی مضبوط ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے تو وہ بڑے میچ کا کھلالی ہوتا ہے پریکٹس میچز ہیں اس میں اگر آؤٹ ہو گئے بارہ چودہ رنز پہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاں اب یہ ہے کہ جس طرح بیٹنگ لائن اپ ہے کیونکہ آج کی کپتانی بھی جو ہے نا وہ شاداب خان کرتے دکھائی دیئے بابر آزم نے بھی ریسٹ کیا آپ کے رزوان نے بھی ریسٹ کیا تو میرے خیال میں آپ کے پندرہ کھلالی تو فیلڈنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے گیارہ کھلالی ہی بیٹنگ کرنے آئیں گے تو ان میں سے عبداللہ شفیق اب بیٹنگ کر رہے ہیں مام اللہ کا آؤٹ ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا کمبینیشن بنائے گیا ہے کمبینیشن پر مزید بھی جعفر صاحب بات کریں گے گپی بابا ہمارے ساتھ موجود ہیں گپی بابا کیا دعا کریں آج کے میچ کیلئے ہم لوگ کے اہم آج آسٹریلیا خلاف جیت جائیں گھوڑا نہیں مانگتا گاڑی نہیں مانگتا میل نہیں مانگتا ماری نہیں مانگتا کپڑا نہیں مانگتا روٹی نہیں مانگتا زر نہیں مانگتا زمین نہیں مانگتا تاہ نہیں مانگتا تاج نہیں مانگتا فقط ایک سوال ہے میرا میری اس ٹیم کو جدازم اور مولا بس یہی کہہ سکتا ہوں جفر صاحب کیا کہیں گے ان کی اس بات پر ابھی بابا دعاوں سے تو ہماری قوم نے ورلڈ کپ بھی جیت لیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ ایمان کا اور آپ کو معلوم ہے انڈیا میں ایمان کا مقابلہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے زور پہ کیا ہماری ٹیم جیت جائے گی ایمان کے زور پہ ایمان ہوگا تو جیتے گی نہ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے جیتے گی جب دل میں جتانے کی خورش ہی نہیں ہوگی تو کیسے جیتائی گی دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہم نے شہزادہ مہین اقبال صاحب آپ اس سے متفق کریں گے ان باتوں سے ہماری کیونکہ گپی بابا جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں تھوڑی سی کمی دکھائی دے رہی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ میچ فکسنگ میں ہمارے پلیئرز پکڑے گئے ہیں جتنے زیادہ بیمانی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح لوگوں کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے اچھا گپی بابا آپ سے اسی پہ سوال بات میں لیں گے اقبال صاحب سے اسی پہ لیتے ہیں بل سب کتنا اثر انداز ہوتی یہ سب چیزیں خاص کر عوام کے اوپر بالکل اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ دیکھیں میرے خلے گپی بابا کی بات صحیح ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ اگر اندر سے مضبوط ہے تو آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے پوٹینشل پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے پوٹینشل پہ کانفیڈنس ہوگا تو کوئی ٹیم جو ہے نا وہ بڑی ٹیم نہیں ہے آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر وہ آنسٹی ہو انٹیگریٹی ہو اور گیم پلان ہو تو اس کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھل جائیں گے امام ملک کو جو بال آئی تھی وہ لیپ کرنا اس کے لیے مشکل تھا بہت اچھی بال اس نے کرائی تھی اور ہمیں ظاہری بات ہے بالنگ سائیڈ کو بھی ماننا چاہیے حالانکہ امام ملک بہت اچھے کھلاری ہیں لیکن ہمارے سے مزید بھی بات کریں گے اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت میں سے قبل ہم بات کر رہے تھے آج کے میچ کے حوالے سے جو پاکستان اور آسٹریلی درمیان جاری ہے اور دو کھلاری پاکستان کے اب آؤٹ ہو چکے ہیں اگر دیکھیں تو امام فخر بڑی امیدیں پاکستان کو بڑا ٹارگٹ اگر چیز ہونا کرنا ہے تو یقیناً یہ دو کھلاری پر سے اگر رن کریں گے تو پاکستان وہ ٹارگٹ بہ آسانی چیز کرتا دکھائی دے گا لیکن اس وقت صورتال تھوڑی سی مختلف ہے افتخار ویکٹ پر عبداللہ شفیق ویکٹ پر موجود ہیں امام و فخر آؤٹ ہو جو گئے ہیں جعفر صاحب کی طرف چلتے ہیں جعفر صاحب دونوں اپنا ہمارے آؤٹ ہو گئے ہیں ایک بڑا ٹارگٹ ہمیں نے چیز کرنا ہے کس طرح کی اب مزید پلاننگ ہوگی کیونکہ کپتان کے ذہنوں میں ہر پلاننگ اس وقت رکھے کرنی ہے اے بی سی تمام پلاننگ کے اس ویکٹ پر تو کھلاڑی جو ہے نا وہ جو بہتر سمجھے گا جس شورٹ کو کھیلنا ہے وہ شورٹ کو کھیلے گا اور میرے خیال میں فخر جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ان کو باقاعدہ ایک کیپچر کیا گیا ہے کپتان پیٹ کومنز نے جو ہے نا وہ چھٹے آور میں اسپنر کو لیا ہے اور میکسل کو لائے کے انہوں نے جو ہے نا وہ ویکٹ حاصل کی تو میرے خیال میں یہی چیز ہوتی ہے پلاننگ یہی کپتانی ہوتے اسی طریقے سے کھیلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے بولرز کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو استعمالی کیے جا رہے ہیں وہ چھے چھے آور جب تک کروائیں گے نہیں اس کے بعد آپ اسپنر کو لائیں گے اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لے کہ ہاریس روف نے کتنے رنز دیئے نائنٹی سیون رنز آپ نے نو آورز میں دے دی ایک ویکٹ حاصل کی میرے خیال میں اتنے زیادہ رنز دیں گے تو یہ ہمارے لئے ورلڈ کپ کے لئے یہ سمجھنے کے ایک خطرہ ہے ہمارے لئے خطرے کی نشانی جو کہ ہم جو ہے نا اس چیز کو نہیں پا رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اسپنرز پر ہی جا رہے ہیں تو آپ کم از کم افتخار کو آور دیتے ہیں آپ سلمان کو آور دیتے تھا کہ آپ اسپنرز کو ایک جج ہوتا ہے کہ ویکٹ پر کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اب آپ میچ میں ان کو آور دے دیں گے اور اب جو کنڈیشن ہے یہی پریکٹس میچیں ہیں یہ آخری میچ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس چانس نہیں ملے گا اقبال صاحب بات ہو رہی تھی نوجہان لڑی کو چانس دینے کی اگر دیکھیں تو اسامہ میر اچھے بالرز ہیں اور پھر جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ افتخار اگر کھیل لیں سلمان علی آگر کھیل لیں تو انہیں کم از کم پریکٹس کے لیے بالز کروایا جائے کیونکہ اگر ہم نے یہ آخری ہمارا پریکٹس میچ ہے اگر اس میں ہم نے چانس نہیں دیا تو اب سب چیز ختم ہو گیا اور اب وہ چیز آپ نے کی نہیں آج بلکل دیکھیں جب پریکٹس میچ کا مقصد ہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کراڑیوں کو چانس دیں اور رسک لیں اب جب آپ رسک انہی وام اپ میچز میں نہیں لیں گے تو وہ کانفیڈنس آپ کا بیلٹ ہی نہیں ہوگا اب اس طرح پیٹ کمنٹس نے آکے میکسل کو جو ہے وہ جا بال دی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کانفیڈنٹ ہوگا جو آہ سیریس میچز ہیں اور اس میں بھی وہ ان سپنرز کو لے کے آئیں گے اور ظاہر سی بات ہے ایشن کنڈیشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کامیاب جو ہے وہ سپنرز ہوتے ہیں اگر وہ زیادہ سپن نہیں بھی کراتے تو ٹائٹ بالنگ کراتے ہیں اور آہ رن ریٹ کو روکتے ہیں تو آہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہارس فاسٹ بالر ضرور ہے لیکن اس کا کنٹرول جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کم ہے یعنی کہ آپ سمجھے ٹی ٹوینٹی کے بولر آپ سمجھتے ہیں اس سے نہیں دیکھیں آہ بولر تو وہ ہر فارمٹ کا ہے لیکن مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہے اس کا دیکھیں لائن اور لیندھ کا کنٹرول ہوتا ہے اور آہ جب وہ پٹتا ہے تو وہ پٹتا چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی اس مطلب وہ انگریزی میں ایک آہ چیز کہتے ہیں کہ ہی ہیس ٹو آہ آہ انٹیلیجنٹ ہیڈ آن اس آہ شولڈرز وہ چیز اس میں نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی زمانے میں سمی ہوتے تھے بہت تیز کراتے تھے لیکن پٹتے تھے اور کنٹرول کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا اسی جگہ نسیم آہ تھے اپنا شاہنشاہ ہیں بالنگ ایز آ آٹ تو ہارس کے پاس بھی ہے لیکن وہ کنٹرول نہیں کر پاتا یا تو اور پیچھ دے گا یا بہت زیادہ آہ شورٹ بلکل اس پہ بڑی زبدیز بات آپ کہہ رہے ہیں ہارس کے حوالے سے تھوڑی سی گپی بابا سے مزید گپی بابا آج کیا ہوا کہ محمد رزوان بھی نہیں کھیل رہا ہے بابا رازم بھی نہیں کپتانی کرتے دکھائی دے رہے ہیں شاہد آپ کو ساری تیم سما تھمادی اور بڑی ٹیم ہے آسٹریلیا آنے والے میچز ہمیں نیترلینڈ کے خلاف کھیل لیں تو کیا پلان ہے بابا کا ریسٹ کرنے کا زیادہ ارادہ ہے بات یہ ہے کہ جب یہ نمائشی میچ ہوتے ہیں نا اس میں جو آپ کا کپتان ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت دینا چاہیے نہ کہ وہ جا کے آرام سے بیٹ پہ سو جائے اور آرام کرے تو یہ لوگ جو ہے نا یہ یہی کرتے ہیں جب ہی تو ہارتے ہیں جب ہی اسی طرح بے وقوب بن جاتے ہیں وہی والی بات ہے دوستی آریاں بھی دوستی آریاں اور یہ والی آریاں نہیں دوستی آریاں ہونے تو بتائیں آج تو دوستی کی خاطر ہے شاہد آپ کا خانی کر رہے ہیں چھٹی کیے دونوں نے دوستی کیے دونوں نے دوستی کیلئے تو کی ہے بیٹھیں گے کئی کھائیں گے پییں گے ایشوڑ آئیں گے ادھر جائیں گے وہ تو بڑے مزے لے رہے ہیں انڈیا میں تمام ہی کھلاڑی پاکستانی سارے ایکٹروں سے بل رہے ہوں گے میں بتا رہا ہوں جاوروہی کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستانی کھلاڑی بڑے انجوائی بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں انڈیا کے اندر ہے مختلف کھانے ڈشیز بھی کھاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں جس طرح استقبال بھی پاکستان کا ہوا بڑا ہم نے دیکھا کہ ایک تاریخی استقبال بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ شاید ہے ہمارے ملک کے ساتھ وہاں پر ایسی چیزیں بھی نظائی ویڈیوز کے پاکستانی پرچم کو بھی جو بندہ لہرہ رہا تھا اسے بھی سائٹ لائن کیا گیا پرچم کو بھی سائٹ کیا گیا اس کے ساتھ اب سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے انڈیا نے شاید خبروں میں ان رہنے کے لیے یہ سب حرکتیں کی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم حیدر آباد دکن میں موجود ہو اور وہاں کی بریانی نہ کھائے ایسا ممکن ہے نہیں اور وہاں کے چامپین نہ کھائے ایسا ممکن ہے نہیں کیونکہ جب ہم گئے تھے دوہزار پانچ میں تو ہم نے بھی بڑی کھائیں تھی اور بڑے اس کے مزے اڑائے تھے تو میرے خیال میں کھلاڑی اگر کھا رہے ہیں تو کوئی اچھی باتیں اور مختلف چیزیں کھانی چاہیے اور وہاں کی سوغات اور خاص طور پر جو ویلکم کیا بہت اچھا ویلکم کیا ان کا شکریہ بلکہ یہ کہنا چاہیے ہماری نقل کیے بیسیکلی انہوں نے کہ جس طریقے سے ہم مہمان نواز لوگ ہیں اسی طریقے سے انہوں نے بھی چاہا کہ بھائی پاکستان کو ویلکم کیا جائے کیوں دوسری ٹیموں کو ویلکم کیوں نہیں کیا اس طریقے سے کیوں آپ نے جو ہے نا بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ دس ٹیمیں آئے ہوئے ہیں کسی کو آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا پاکستان کو ہی کیوں کیا اس کا دیکھیں وہاں کے جو بریکریسی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے کس طریقے سے جو ہے نا ذہن پہ اثرات چھوڑنا ہے تو میرے خیال میں ان کا ایک طریقہ تھا وہ ہو گیا اب ہمارا ہے ہمارا کھیل ہے ہماری مرضی ہم جس طریقے سے بھی کریں اب پاکستانی ٹیوم کا چاہیے میرے خیال میں جو سیلفیاں بنا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے جس طرح شٹے بھی چینج کر رہے ہیں تو آپ ایک تصویرے کھینچ کے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں پھر ویڈیوز آپ چلا رہے ہیں کھانے کی ویڈیو فلانے کی ویڈیو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ہو گیا آپ سمجھ جائے کہ زیادہ تفریحوں پہ زین لگا ہوا بجائے گراؤنس کے دیکھیں تفریح کا قائم اب میرے خیال میں اینڈ ہو گیا ہے آج پریکٹس میچ تمام ہو رہا ہے تو آج یہ سب چیزیں آپ بند ہو جانی چاہیے اب کونسنٹریٹ جو ہے نا وہ آپ کو ورلڈ کپ پہ کرنی چاہیے اب یہ چیزیں ختم کر کے اب آپ آ جائیے میدان میں اور کس طریقے سے کھیلنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کے آگر تھوڑا بہت آسان میچز کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر تھوڑے بہت آسان میچز ہیں تو وہ شروع میں ہی ہیں آپ کے دو آسان میچز ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ کے تگڑے میچز ہیں ان کے لیے آپ کو بھرپور جو ہے نا وہ تیاری کرنی چاہیے کتنے متفق نظر آ رہے ہیں جعفر حسین کی بات سے آپ میں متفق ہوں اور اس میں ایک چیز میں مزید ایڈ کر جاؤں کہ جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کھیلائیں یا کوئی بھی سپورٹس کھیلائیں تو اس میں پروفیشنل لزم بہت ضروری ہے اچھا پروفیشنل لزم میں صرف یہ کمپوننٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میدان میں جا کے صرف کھیل رہے ہیں جس طرح بابا نے کہا کہ سیریس سیریس نیس ہونی چاہیے اور یہی چیز ہمیں شو کر رہے ہیں آسٹریلینز کہ انہوں نے پوری ٹیم تقریباً اتار دیا ٹھیک ہے اور کیپٹن خود کھیل رہا ہے حالانکہ انجریز کے چانسز بولرز کو ہوتے ہیں لیکن وہ انہوں نے ایک آئینہ دکھا دیا ہمیں کہ بھائی آپ جو ہے نمائشی میچ میں اپنے آپ کو بھی نمائش کریں میدان میں آ کے اور یہ جو سلفیاں اور یہ بریانیاں یہ دیکھیں ڈائٹ پلین ہوتا ہے اب کیا ڈائٹ پلین میں یہ بریانیاں اور یہ چامپے الاؤ ہیں پہلی بات یہ کہ آپ کو فوکس کرنا ہے ورلڈ کپ پہ جیتنے کا سوچنا ہے اور پروفیشنلزم پہ ڈسپلن جو ہے نا ایک لفظ ہے صرف لیکن ہر چیز اس میں آ جاتی ہے آپ نے اپنے آپ کو اوگنائز کرنا ہے یہ ہمارے پرانے وقتوں میں بھی یہی برانیاں رہی ہیں ویسٹ انڈیز میں جا کے جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے چار جنہیں چار سپیرے سے پکڑے گئے تو یہ ڈسپلن ہم لوگ نہیں کریئے اور اس میں پی سی بی کا بالکل جو ہے وہ قصور ہے اور وہ ان کو پروفیشنلزم کا یہ بہت بڑا کمپوننٹ ہے کہ آپ ڈسپلن لائف کو کریں جب آپ جا رہے ہیں اور یہ سیل فیاں اور یہ بریانیاں آپ ورلڈ کپ کے بعد بھی ایک عادت دن مل جائے گا آپ کھا سکتے ہیں کہ اب اب ہاتھ جاؤ گا اس میں زیادہ اچھ لگے گے amento آپ کی جو موکل ہے وہ کیا کرے ہیں آپ کے جو موکل ہے وہ کیےgere変 موکل کو تو چھوڑے آج موکل غائب ہوگے کیوں ہم کہوں یہ ری grapp نگ ہے تو اس وقت سے موکل جائے گا ہوں اور جان پرool اگر جاؤ روزا ہم آپ کے برابر بیٹھے گے ہم ہے یہ لوگ جو ہے یہ تک تاکر ہیں چاہتے ہیں تاکہ اگر بیچوں سے فارغ ہو جائے کیونکہ ہوں گے تو پھر یہ ٹک ٹوک بڑا ہے با بھائی پیسہ کمانے کا اور اس میں بیش چیز اگر میں اجازت دیں تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں جا رہے میں یہ تو ہوتا ہے انڈر نائنٹین کے بچے جب پہلی مرتبہ کے انٹرنیشنل اس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تھوڑے سے اچھا جو ہے وہ ڈسپلین سے باہر آ جاتے ہیں یہ پروفیشنل کرکیٹرز ہیں اور اگر ان کے اندر وہ پروفیشنل لیزم نہیں آئے گا ڈسپلین نہیں آئے گا تو یہ ورلڈ کپ ہو یا آگے کے انٹرنیشنل میچز ہو پھر وہ ان کا یہ ہی ہے جاپر طب ہے بڑی زبادہ بات کہا ہے ڈسپلین کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب سیریس لینا چاہیے کیونکہ بہت سی تنقید ہمیں اس ٹیم پر بھی ہوتی بھی نظر آئی عوام کی جانب سے اور پھر یہ سب چیزیں شوشل میڈیا پر جس طرح وائرل ہو رہی ہیں تو عوام ہے شاید ہے فوکس ہے ہمیں کرکٹ پر کرنا چاہیے تو دوسری چیزوں پر کھلاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی سی بی کو اس چیز پر پابندی لگانی چاہیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوہزار انیس یا دوہزار میرے خیال میں چیمپینس ٹرافی کے بات ہے یا پہلی کے بات ہے کچھ سال گزر گئے ہیں پی سی بی نے پابندی لگائی تھی باقاعدہ سوشل میڈیا پر کسی کو پوسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جس جو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے ہمارا ان سے ایک ٹاکرا ہے تو اس ملک میں جا کے آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ذرا اچھا نہیں لگتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک ریونیو کماتا ہے سوشل میڈیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ اس ریونیو کا کیا حصہ ہوتا ہے کس طریقے سے جو وہ کماتے ہیں اگر وہ ان ویڈیو سے کمارا ہے جو کہ وہ کھانے پینے کی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا جسٹر نہیں جا رہا اس پہ تھوڑی سی نظر سانی کی ضرورت ہے پی سی بی پوچھائی پی سی بی کو بابا کیا کہیں گے اب تیم کے کھانے پینے پہ بھی جعفر صاحب نے پابندی لگا دی انہوں نے کہا ہے کہ کھانے پہ پابندی لگائیے کھانے پینے پہ پابندی نہیں لگائی کھانے پہ نہیں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑے دن بعد یہ بلیں گے شاروخان سے تصویریں بنا لیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے سیلفیاں بنا رہے ہوں گے جیتنے پہ سیمی فائنل میں اگر پہنچ کے اگر بنا رہے ہیں تو میرے خیال میں ٹھیک اتنا تو حد بانتا ہے جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد جیتنے کی نظر آرہی ہے آپ کو ٹیم پاکستان کی نہیں بہت مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تیور نظر نہیں آرہے مگر یہ اچھا انڈیا کے خلاف اچھا انڈیا کے خلاف اچھا انڈیا کے خلاف کوشش کریں گے اور بنگلہ دیش کے خلاف بابا جی مائیو سنگرہ ہے میں نے پہنے بھی کہہ دیا ایک تو آپ کا جو بنگالی بابا ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش سے آرہی ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے دوست ہیں آپ کے دوست جو بھی ہیں لیکن بنگالی اسے کم اس کے ہم نہیں آرہیں گے پاکستان موسلی سوال کھلاتا ہے ہم کو موسلی تو ہم بھی کھا رہے ہیں چاہ پہ ہم بھی کھا رہے ہیں مریانی ہم بھی کھا رہے ہیں اس میں میرے کو لوگ سے کھلاتا ہے بہت زبردست کرزن کا موسلی لگتا ہے اس بیس پہ آپ بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف میں جیتوا رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی میں ایک چیز ایڈ کر جاؤں کہ مجھے بنگلہ دیش اور سری لنکا ہم سے زیادہ ڈسپلین لگتے ہیں یہ دیکھیں ڈسپلین اگر آپ ہوں گے تو آپ جو ہے میچ میں ٹن اراؤنڈ کر سکتے ہیں بڑی بڑی ٹیموں اخلاف ابھی یہ بھی آپ کے ہر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں تو جب تک آپ ڈسپلین نہیں ہوں گے آپ نہیں جیت سکتے ہیں اور یہ نائنٹی ٹو کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں ڈسپلین بھی تھا اور پوٹینشل بھی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر باری آپ کو ایسا لک نہیں ملے گا جو نائنٹی ٹو میں ملا تھا یا نائنٹی نائن میں ملا تھا وہ تو ہم نے خود نے ہاتھ سے گنوا دیئے جعفر صاحب بات ہو رہی تھی بیٹرز کے حوالے سے آج رزوان اور بابر دونوں ہی نہیں کیل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح میں بڑا ٹارگٹ چیز کرنا اور تین بیٹرز ہمارے آؤٹ ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بابر رزوان رن کرتے ہیں تو ٹیم ایک بڑا اسکورٹ چیز کرتی بھی دکھائی دیتی یا پاکستان پہلے بیڈنگ کر رہا ہوتا ہے بڑا ٹارگٹ بورڈ پر سجانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے اگر دونوں بیٹرز رن کریں بابر اور رزوان لیکن بابا جی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ کم از کم بیٹرز کے لیے جو ہے نا ان کو آنا چاہیے ان کو کھلنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے وکیٹ پر رکنا وکیٹ پر کھلنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پیکٹس کرنا بجائے کہ ایک بولرز کا آپ ریسٹ دے دیتے ہیں ہاریس کا آپ ریسٹ دے دیتے ہیں وہ زیادہ اچھا تھا میرے خیال میں اب ان دونوں نے بیٹ کر یہ کیا پلین بنایا ہے یہ پلین سمجھ میں نہیں ہے جب آپ کا آپ مین کھلاڑی ہیں دونوں آپ پاکستان کے ٹاپ کھلاڑیوں میں شامل ہوتے ہیں تو آپ دونوں نے بیٹ کر کیا شاداب پہ ذمہ داری ڈال گئے کیا ایکسپوز کرنے کیلئے آپ نے یہ کیا آپ کو رونڈ میں آسٹریلیا خلاف بھی میچ کھیلنا ہے تھوڑی سے پلیننگ ہو جاتی ہے آپ کی زیادہ گراؤنڈ کے اندر بہت سارے چیزیں درست ہو سکتی تھیں جس طرح اکبال صاحب نے کہا کہ دسپلن اب یہی دسپلن اگر آپ آپ تو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں اور اس پر نظرہ ہیں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہو رہی ہے کیا جا رہی ہے تو کیا جسٹر جا رہے ہیں آپ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں بیٹ کر یہاں پہ آپ کو آنا چاہیے تھا گراؤنڈ میں اٹلیسٹ آپ کچھ کرے نہ کرے آپ کو موجود ہونا چاہیے آپ فیلڈنگ کے موقع پر آئے بابا رازم لیکن بات یہ تھی کہ آپ کو بیٹنگ کرنی ہے آپ نے دکھانا ہے اب یہاں پہ اگر مشکل میں آ جاتی ہے ٹیم تو پھر کیا کرنے گا مشکل میں تو آ گئی نا اس وقت تین وکٹے گر گئی ہیں دیکھیں مشکل دیکھیں ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہے یہاں پہ لیکن ایک جسٹر اچھا جاتا پاکستان کے امیج اچھا جاتا پوری دنیا اچھا اقبال صاحب ہے بات ہو رہی تھی دونوں اوپنرس کے حوالے سے کر رہا تھا میں کچھ دیر قبل فقر اور امام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹوینٹی کے اندر ہے محمد رزوان ہے اوپننگ کیا کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فقر کی فارم اچھی نہیں ہے ورلکیپ کے اندر ہم ہے رزوان کے ساتھ ہے امام اور رزوان اوپن کریں فقر نمبر تین پوزیشن پر آ جائیں اور پھر بابا رازم ہے پھر آپ کے پاس اوپشن اچھی آ جائیں گے سلمان علی آقا ہے ابتخار ہے اگر آپ نے چانس دیا سہود شکیل کو تو وہ ایک اچھے بیٹرز کے طور پر ابھی ہم نے دیکھا کہ لاس میچ میں جو کھیلا گیا پرٹیس میں تیرپن مالوں پر پچھتر رنگ کینگ کیلئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ایک ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں دو میچ تینوں میں سے دو بیٹرز تو ایک کپتان کو ایک ریلیو ملے گا پھر آپ کے پاس ہے سپنرز اچھے آ جاتے ہیں آپ شاداب کے ساتھ جائیں گے آپ یا تو پھر نواز یا پھر اسامہ ایک کے ساتھ تو آپ نے جانا ہے پھر حسن علی ہے آپ کے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ وہ بھی کر لیتے ہیں شاہنشاہ آپ ریدی کر لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس پلاننگ سے اگر ہم جائیں تو شاید بیسٹ ہوگا یا پھر ہمیں امام اور فقری کے ساتھ جائے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ امام اور جو ہے یہ رزوان یہ جانا چاہیے تھا ایک میچ میں اور ایک میچ میں عبداللہ شفیق اور رزوان کو جانا چاہیے تھا تاکہ آپ کو پریکٹس میچس میں ہی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے پلس ہیونگ سیڈ دیٹ آپ ایشیا کپ میں بری طرح ہار چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ نے وہ سیریس نیس نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو پی سی بی کی اتنی بیکنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا صاحب یہاں تو شوشل میڈیا پہ ایک فائیں پھیلتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ بابا رازم کی ٹیم ہے اس میں بابا رازم کے مند پسند کھلاڑی موجود ہیں بابا رازم نے ٹیمی کو لڑانا ہے تو وہ اپنے مند پسند کھلاڑیوں کو تو انتخاب کرے گا میں اگری کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں دیکھیں اس میں کوئی اس چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کھلاڑی چاہیے لیکن اگر وہ کر کے دکھائے نا ایشیا کپ میں کیا 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 شر ہوا ان کا ٹھیک ہے نا اور ملک یہ بھی نہیں کہ کوئی فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے بری طرح ہار گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کا ہر دور میں کپتان کو جو ہے سیلیکشن کمیڈی میں فیور ملتی تھی لیکن یہ ہے کہ جب کوئی پوٹنچل والے کھلاڑی ہیں تو ان کو کم از کم آپ وام اپ میں تو کھلائیں وام اپ میں اگر آپ ان کو نہیں چانس دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف ہے کہ اگر یہ وام اپ پہ اچھا کر گئے تو پھر ہمارے اوپر پریشر آ جائے گا کہ ان کو کھلانا پڑے گا اسی وجہ سے وہ ان کو کھلا رہے ہیں جاورتا بھائی اگر ہم نے حاریس کو آج کھلایا ہے تو ہمیں عبرار کو بھی چیک کر سکتے تھے کہ آج کے میچ میں کم از کم وہ عبرار کھل لیتے ہیں واپس آ جائیں گے اس سے بہتر تھا کہ آپ پریکٹس میچ میں ان کو دیکھ لیتے ہو سکتا تھا کلک کر جاتے کسی کے جگہ تو زیادہ اچھا آپشن تھا دوسرا یہ کہ آپ نے اسامہ میر سے پانچ عبر کرائے حالانکہ وہ دو وکٹ بھی حاصل کر چکے تھے اور اس کے بعد آپ اچھا کروا سکتے تھے لیکن شاہد آپ جو آؤٹ اپ فارم چل رہے تھے رہے ہیں پورے دس آور کیے تاکہ اعتماد پاہل جار رہے تھے نا اپنا اپنا کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو ایگری کر رہا ہوں کہ کرنا چاہیے لیکن جس طرح وہ پریشر میں نظر آئے کیونکہ کپتانی بھی وہ کر رہے تھے پھر اوپر سے وہ فانس بولر ایک طرف سے پٹ رہے تھے تو ایک پریشر میں دکھائی دے رہے تھے کہ وہ اپنی پرفارمس اس میں جو نا ان کی دب گئی تھی بالکل دب گئی تھی شاداب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ گپی بابا کے شاداب ہے جس طرح کی پرفارمس شاداب کی ہے اس ورل کپ کے اندر کچھ کار کر دے گی ایسی دکھائیں گے کہ پاکستان ٹائٹل میں لانے میں بڑا اہم رول رہے گا ان کا لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی سیریس ہونا پڑے گا اور اپنے ٹیم کے ساتھ مبیل کا کھلنا پڑے گا اگر آپ الگ الگ کھلیں گے اور یہ سوچ کے کھلیں گے کہ سید میں ہی سب کچھ کر لوں تو ایسا نہیں ہوگا اب تو یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ شاداب اپنی کپتانی کے لیے بڑا زور لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے لگا لے آپ کی موکل کہہ رہے ہیں آنے والے دور میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے آپ کی موکل میں رہیں گے کر لیں گے اس کو بنا دے گا کپتان اچھا ایک دفعہ ہوا لیکن اگلی ٹیم ہو پر لسٹ ٹائم جب پاکستان جب انڈیا گیا تھا میرے خیال میں دوہزار گیارہ کے بات ہے تو وہاں پہ آفریدی کا بلہ نہیں چل رہا تھا تو اس پہ کہا تھا کہ بنگالی بابا نے جو ہے نا وہ جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بلہ نہیں چل رہا تو کیا شادہ پہ بھی تو کچھ ایسا نہیں کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ارے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بنگالی دوست کو خامہ خائمہ بڑنام نہ کریں لیکن اس لیے کہ بنگالی بابا نے کچھ بھی کیا ہوگا لیکن اوم بومد ہے وہ پھر اوم ہی ہے وہ نہیں چھوڑتا کسی کے کالا جادو تو کیا ہوگا آرے چھوڑے کالا جادو ہم جادو کرتے کرتے پاگل ہوگا ہے آج تک صحیح جادو نہیں کر سکے دعا تو اچھی کر سکتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ جعفر زین صاحب آپ تھوڑی سی ایشن گیمز پہ بات کر لیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے آج پاکستان نے ہنکم کو شکست دی ہے اور سمی فائنل کے لیے کالی فائی کر لیا ہے اگر ہم دیکھیں تو آج جس طرح ہم ہیں آر لانڈرز کی بات کرتے ہیں اس میں آمیر جمال کا بھی ایک نام آتا ہے آج انہوں نے پرفارم کیا اکتالیس لنگ کے امدہ ایننگ کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے بڑے کروشل وقت میں انہوں نے اپنے بیڈنگ کا مظاہرہ کیا اگر ہم یہ پچھلے ماضی میں چلے جائیں ہمارے دو آر لانڈرز جس پر ہم بڑا فوکس کرتے دکھائی دے رہے تھے فہی مشروع و وسیم جونیر اس وقت وڈکپ کی ٹیم کے ساتھ ہے آپ سمجھیں کہ آمیر جمال کو بھی اب شاید لائن اپ میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایک اچھے آر لانڈرز کے طور پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں دیکھیں پلیئرز پاکستان میں بہت ہیں آپ کو بتا ہے بے انتہا ایک ٹینٹ موجود ہے تو شفارش بھی تو بہت ہے شفارش تو ہمارا کلچر ہے ہمارا دیکھیں جب تک کسی کی شفارش نہیں ہوگی شفارش نہ کہیں پرچی کہیں پرچی چل میں پرچی کہہ دیتے ہیں پرچی چھکی سے دی جاتی ہے نا بتا کے دھو رہی دیتے ہیں سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ پون کے وہ تو امتحان کے دوران جو ہم پرچی لیا دیتے تھے وہ پرچی یہ چلیں جاوردہ میں اس پر ہی بات کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ پرچی ہو یا سفارش ہو بات تو ایک ہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے دیکھیں ٹیلنٹ بہت ہے اور پاکستان ٹیم میں صرف پندرہ کھلاری ہی منتخب ہونے اس میں سے گیارہ کھلاری ہوں نہیں کھیلنا ہے تو وہ جو پندرہ کھلاری منتخب کرنے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے چیف سیلیکٹر نے کیے ہیں تو میرے خیال میں اس میں سے بھی کچھ جھول دکھائی دیتا ہے کہ کوئی آگیا کوئی نہیں آئے تو عوام کو ہر ایک کو خوش بیوہ بھی نہیں کر سکتے اب اس میں یہ ہے کہ کچھ پلیئرز کا ایسا ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا ہے سرفراز کو ہونا چاہیے تھا ایون یہ کہ اٹھارہ رکنی میں تو ہونا چاہیے تھا اماعت کو ہونا چاہیے تھا ایون یہ کہ پریکچس میچ تو وہ کھیل جاتے ہیں دونوں کھلاری ہیں تو ایسا تو موقع ملنا چاہیے تھا دنیا دیکھ لیتی ہے ان کو کس طرح کی فارم میں تو اب وہ بھی نہیں ہو سکا لہٰذا ان کی بات تو اب ختم ہو گئی ہے اب یہ جو ایشن گیمز میں چل رہے ہیں اس میں کافی سینئر کھلاری ہیں آپ کے آصف علی کھیل رہے ہیں آپ کے خوشدر شاہ کھیل رہے ہیں آپ کے سارے کھیل رہے ہیں میرے خیال میں ہونگ کانگ اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی جس طرح کی پرفارمس انہوں نے دکھائی ہے اور ون سکسٹی فور ون سکسٹی کیے ون سکسٹی ون کا ٹارگٹ تھا بلکل ایسا ہی لیکن نائنگی ٹو پہ آؤٹ کر دیا ہم نے وہی بات کرتا ہوں کہ کاسم اکرم کی کپتانی اچھی لگی کہ اس میں جس طرح اپنی ٹیم کو لے کے چلے اور جس طرح انہوں نے بالنگ لائنپ رکھا ہوا تھا وہ اچھا رکھا ہوا تھا اور یہ نیا ٹیلنٹ یہ ہے نیا ابرتاوہ خون ہے جو پاکستان کے مستقبل کی نشانی ہے بلکل کاسم اکرم کی آپ نے بات کی تو انہیں بھی ایک نعم البدل قرار دیا جارہا ہے محمد حفیز کا آپ سمجھتے ہیں میں بلکل نہیں سمجھتا اس کا مقصد یہ ہے کہ حفیز ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ریکارڈر نے بنائے کپتان بھی رہ چکے ہیں تو ابھی ان کو بڑا ٹائم چاہیے اسی طریقے سے جو نئے بچے آتے ہیں ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ اٹھا لیتے ہیں کہ حفیز کا متبادل آگیا تو فلانے کا متبادل آگیا تو بابر کا متبادل آگیا ایسا کچھ نہیں کوئی کسی کا متبادل نہیں یاد آئی انگرو یوریا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ قدرت محنت اور انگرو یوریا اب قدرت تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے قدرتی اور جو ٹیلنٹ ہے اور پھر جو آپ محنت کرتے ہیں ہارڈ برک لیکن جو پچھی ہے نا یہاں پہ وہ ہے انگرو یوریا تو اب انگرو یوریا جو ہے وہ جن کا ہے وہ کھیل رہے ہیں اس وقت اور جن کا نہیں ہے تو وہ بیچارے بیٹھے رہیں گے تو مسئلہ پاکستان میں یہ شروع سے رہا ہے تو محنت اور باقی یہ کہ دیکھیں آلٹرنیٹیو وہ لوگ آ جاتے ہیں حفیظ کے بھی وہ آلٹرنیٹیو بن سکتے ہیں اور اس سے بہتر بھی بن سکتے ہیں وقت ان کو اگر ملے ان کو وہ چانس ملے وہ انوائرمنٹ ملے تو وہ موٹیویٹٹ ہوں گے دیکھیں وہی نہیں کہہ سکتا تھا جعوید میادات کے بعد بہت سے بڑے بیٹرز بھی نکل کر آئیں گے آپ دیکھیں بابا رازم اتنا بڑا بیٹرز بن کر سامنے آئے ہیں محمد یوسف کو دیکھ لیں اور جعوید میادات کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو محمد یوسف کے جو ریکارڈز ہیں انزمام تھے اور انزمام تھے لیکن میں آئی سٹل کنسیڈر کے جعوید میادات نمبر ون ان محمد یوسف نمبر ٹو کیونکہ ایک تو اسٹائل بھی اس کے پاس تھا قدرتی ماجد خان اور زہیر عباس والا اسٹائل بھی اس کے پاس تھا آپ سے وارہ آزار رنس بنا جی اچھا اگروں نے بھی ایک بات دیا آپ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز کیلنڈر ایئر کا ریکارڈ وہ محمد یوسف کے پاس دوہزار چھے میں میرے خیال میں کیا ہاں بلکل بلکل اچھے سرفراز کے پاس شاید انگرو ایئریا نہیں ہے ہاں اس کے پاس شروع سے ہی انگرو ایئریا کی کمی تھی اور وہ بہت ٹیلنٹیڈ اور پلس اس کے پاس جو ہے اور وہ وہ پہلا کھلاڑی ہے پاکستان کا جس نے دو ورلڈ کپ جتوا ہے ایک انڈر نائنٹین والا اور ایک یہ آئی سی زی والا تو اس نے محنت بہت کی ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں اس کی اندر بھی کچھ نیگٹیوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ انگرو ایوریا ہونا بہت بہت زوری ہے جعفر صاحب تین بیٹرز کے حوالے سے اگر میں بات کرلوں آپ پوری ٹیم کے حوالے سے بات کرلوں پہلا میچ کسے کھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ دو پلئرز کو میڈل آرڈر پر مجھے تو تینوں کھلتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ فاس بولنگ میں ایک شاید کم کریں اور اس کے بعد جنہ آپ کے ایک سمینر تو آپ کو معلوم ہے سلمان بھی بولنگ کر لیتے ہیں افتخار بھی بولنگ کر لیتے ہیں لیکن جو آپ کے من سمینر ہیں آپ کے شاداب ہو گئے یعنی کہ آپ سے مجھتے ہیں کہ صرف شاداب آپ کھیل رہے ہوں گے باقیہ دونوں بیٹرز کے ساتھ ہم جائیں گے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم سات سے آٹھ بیٹسمن جو ہے سات بیٹسمن تو آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان وکٹو کے اندر تین سار تین سوراں ہو رہے ہیں تو یقین ہے ہمیں بھی ایک بیٹرز کا اضافہ ہونے سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج ضرور ہو جائے گا وہی بات ہے اور میں خود حیران ہوں کہ دیکھیں افتخار سے بالنگ نہیں کروائی جاری حالانکہ آف سپن میں بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں ایون یہ کہ آج شاہد آفریدی نے آج بیان دیا باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس سے بالنگ لازمی کروائیں بلکہ دس آور پورے کروائیں کیونکہ وہ مین بولر ہے آپ کا اس میں میں ایک چیز کہاں گا کہ یہ ایک تھریٹننگ ایلیمنٹ ہے ایک فیر بن جاتا ہے شاداب خان کے لیے شاداب خان کی اس وقت جو فارم چل رہی ہے وہ افتخار ہو ایز ایسپینر بھلے حالانکہ وہ آف سپینر ہے وہ لیکسپینر ہے اسامہ میر ہے یا آپ کا جو ہے یہ عبراد تو اس کا ایک اندر ہی اندر اس کو خوف ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں بولرز جو ہیں کہیں وکٹن لے جا ہے اور پھر مجھے بھی کہیں نہ کہیں سوچ کے وہ سائیڈ پر رکھ دیں دیکھیں شاداب ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن اس کا انگرو یوریا بہت زیادہ ہے ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اس نے محنت بھی کی ہے لیکن بہت خوف زدہ ہے اور وہ اس کے اندر ایک فیر اف انون ہے ہی ہے اچھا گپی بابا فقر زمان فارم میں نہیں ہے کوئی موقعل صاحب پتہ کریں کہ اس ورل کپ کے اندر کچھ ان کی فارم واپس آئے گی یا نہیں آئے گی اور پھر امام اللہ کوئی لمبا سکور کریں گے اسٹرونومنٹ کے اندر یا نہیں میں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم ابھی یہ سوچ رہے تھے جب آپ لوگوں باتے ہو رہی تھے کہ جو سلیکٹر ہیں ہمارے انزماعول حق صاحب سلیکٹر جو ہیں ہمارے ان کو چاہیے کہ وہ سب کو موقع دیں سب کو کھلائیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ سب کو کھلانا چاہیے اور موقع دینا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی کھلاڑی بہت اچھا کھلاڑی ہو اور بہت اچھا کھل جائے لیکن یہ ایسا کرتے رہی ہے چون ہی کرتے یہ تو یہ لوگ زیادہ خود بھی بہتر بابا موقع کہاں دیں یہ دو پریکٹس مائش تھے اس میں اٹھارہ میں سے آپ نے کھلوانے تھے ان کو الگ سے بھی کھلوائے جب وہ بچارے الگ سے کھیلتے ہیں بابا اکادی اعظم ٹروفی کھیل رہے ہیں ڈبل سنچری مار چکا ہے سرفراز مار چکا ہے کراچی میں پاکستان میں اکادی اعظم ٹروفی کھیلی جا رہی ہے جس میں وہ مسلسل رنز بنا رہا ہے سرفراز میں مت لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا وہ اس لئے نہیں کریں گے کہ وہ بیچارہ جیسے کہ آپ نے کہا اس کا اینگرو یوریا کھا ہے اینگرو یوریا کھا ہے ایک بابا آپ کا بہت شکریہ جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ اکبال صاحب آپ کا بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی